کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار سیورج اور صفائی کی شکایات پر فوری عمل کر کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کہتے ہیں نالوں پر تجابوزات ہونے کی وجہ سے سیورج کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ایم کی ام کے راہنما آمیر خان خاجہ اظہار الحسن اور چیئرمن بلدیا وستی ریحان حاشمی کا مختلف علاقوں کا دورہ امام بارگاہوں کے اطراف صفائی سترائی اور روشنی کے انتظامات کا جائزہ کمیشنر کراچی افتخار شلوانی وقار مہدی ایم جی واتر بورڈ اسد اللہ خان چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوچ کا ملیر جعفر تیار سوسائٹی کے مختلف علاقوں کا دورہ کمیشنر کراچی افتخار شلوانی کہتے ہیں جلوس اور مجالس کے شرکہ کو تمام سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے کمیشنر کراچی افتخار شلوانی وقار مہدی ایم جی واتر بورڈ اسد اللہ خان کو جعفر تیار سوسائٹی کا دورہ مہنگا پڑ گیا عوام نے شکایتوں کے امبار لگا دیئے کمیشنر کراچی نے سارا خصہ ایم جی واتر بورڈ اسد اللہ خان پر اتار دیا ایم جی واتر بورڈ کو شہر کی صورتحال فوری درست کرنے کی ہدایر امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے سماجی تنظیم ہیلپنگ ہینڈز کے تابل سے زلہ وستی میجر اسیم کشسپری مہم کا آغاز چیرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی کہتے ہیں زلہ وستی کے مسائل کے تداروں کے لیے ہر دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے چیرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کہتے ہیں محرم الحرام کے دوران ازاد آران کو سہولیات کی فراہمی کے عمل میں مصروف بلدیہ غربی کی ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے چیرمن بلدیہ شرقی موئی دنور کہتے ہیں محرم الحرام میں تمام بلدیہ دی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں امام بارگاہوں اور جلوس و مجالس کے روٹ پر خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں چیرمن بلدیہ کورنگی سید نیہ رزا نے ایک بار پھر صفائی کے لیے بہریہ ٹاؤن سے مدد مانگ لی کہتے ہیں کچڑا بھی صرف ملیڈ سے اٹھایا گیا ہے شاہ فیصل کورنگی اور لانڈی میں ابھی حالت جون کی تو ہیں چیرمن ڈی ایم سی ساؤچ ملک محمد فیاض آوان نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران ازاد آران حسین علیہ السلام کے سہولت کے لیے سڑکوں کی استرکاری صحت و صفائی اور عاشق انتظامات تیزی سے جاری ہے چیرمن زلہ کانسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کا کہنا ہے وہاں ہی رابطے سے مسائل کو حل کرانے میں آسانی ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ ٹیم ورک کے ذریعے کام کیا اور ہر یونین کانسل کو پروڈیکٹ دیئے کورنگی کاؤزوے کی مرکزی شہرہ کا ایک ٹریک تو غیانی میں کمی آنے کے بعد آم ٹرافک کے نے کھول دیا گیا قیوم آباد سے کورنگی کراوسنگ جانے والا راستہ تحال بند کورنگی کراوسنگ جانے والے راستے میں پانی کھڑا ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر کراچی میں بلدیاتی اداروں اور وارٹر بورڈ انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث اس غریب آباد سے حسین آباد کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی جس سے آئے روز حادثات معامول بن گئے سیفرچ کے گندے پانی سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگی شہر قائد کے اہم کاروباری مرکز صدر میں سیفرچ کا نظام درہم برہم ہو گیا کہیں سڑکے زیر آب ہے تو کہیں دکانے ہی دوبی پڑی ہے شہری شدید قرب میں مبتلا ہے شہریوں کو اور کیا مشکلات درپیش ہیں اور کراچی کے علاقے ملیر مجید کالونی سبزی مارکٹ میڈی کو روڈ سیفرچ کے پانی میں ڈوب گئی گٹر اُبلنے کے باعث علاقے میں تافن پھیل گیا بچے اور خواتین امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیرلائنز آپ نے ملاحظہ کی بولیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سندھ حکومت نے کورنگی کاؤزوے پر پل بھلانے کا کام مکمل کرنا شروع کر دیا ہے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں میٹرو پول کے پاس دو انڈر پاسز بنانے پر غور ہوا سندھ حکومت نے کورنگی کاؤزوے پر پل بنانے کا منصوبہ بنا لیا وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کورنگی کاؤزوے کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں میٹرو پول کے پاس دو انڈر پاسز بنانے پر غور ہوا جن میں ایک انڈر پاس آواری ٹاور کے پاس اور دوسرا میٹرو پول کے پاس بنانے پر غور ہوا ترجمان وزیر اعلی سندھ کے مطابق مراد علی شاہ نے خود پورے پروپوزل کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا کہ میں خود اس کو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کروں گا اس کی اسٹڈی کر کے اندازہ کروں گا کہ انڈر پاس کہاں بنائیں وزیر اعلی سندھ نے کہا کہ ریلوے لائن بی آر ڈی کے لیے بلوج کالونی پول کو کورنگی سے ملانے کی تجویز ہے کورنگی کاؤزوے کے مسئلے کو بھی حل کرنا چاہتا ہوں اور کورنگی کاؤزوے پر پول بنانا چاہتا ہوں وزیر اعلی سندھ نے پول کا پروپوزل بنانے کے احکامات بھی جاری کر دیئے واضح رہے کہ قرارجی میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے باعث کورنگی کاؤزوے کئی مرتبہ زیر آب آئی جس سے سڑک کو بند کر دیا گیا ہے اور کورنگی کی طرف سے آنے جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں پاکسہ زمین پارٹی کے چیمین مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی کسی مہم کے ذریعے صاف نہیں ہو سکتا کراچی کو صاف رکھنا ہے تو روزانہ صفائی کرنا ہے دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمیں کچھرے میں الجھا دیا گیا ہے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کسی مہم کے ذریعے صاف نہیں ہو سکتا کراچی کو صاف رکھنا ہے تو روزانہ صفائی کرنا ہے نظام کی ضرورت ہے اور نظام کی کوئی بات نہیں کرتا ان کا کہنا تھا کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمیں کچھرے میں الجھا دیا گیا ہے کراچی کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ستر فیصد کما کر دینے والے شہر کو کراچی اور ساتھ اس ساتھ اسے کچھرے کے ڈھیل میں تبدیل کر دیا گیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کرپشن بددیانتی اور نااہلی ہے لوگوں کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے کبھی وفاقی حکومت کچھرہ صاف کرتے آتی ہے تو کبھی صوبائی حکومت اور سٹی گورنمنٹ بھی بس بیان دیتی پھر رہی ہے وزیعالہ کو میئر کوئی کھٹے بٹھائیں اور کوئی نظام دیں کراچی کو یہ ایڈھاکیزم پہ نہیں ہوگا یہ کسی کیمپین سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کراچی کو ایک نظام دیں باہر نکل کر ایک کمرہ بن کر کے بیٹھیں ایک نظام دیں نظام بنائیں اور موجود ہے سارے چیزیں اس کو ایک دفعہ فیصلہ کروائیں اور اس کے بعد جب باہر نکلیں تو بتائیں کہ بھائی ہاں بھئی who would be responsible for all these management اور اس کے بعد اس کو responsible بھی کریں اور accountable بھی کریں اس کو authority بھی دیں اور accountable بھی کریں یہ جو پنگ پونگ بنا رکھا ہے کراچی کے لوگوں کو وہ ادھر مارتا ہے کو ادھر مارتا ہے ہر آدمی اپنے مطلب کے کام کر رہا ہے لیکن responsibility کوئی لینے کے لئے تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم زیادتی کراچی والوں کے ساتھ خطم ہو جاتا ہے میں تو پہلے ہی کہی تھی بات کہ یہ کراچی کسی مہم کے ذریعے صاف نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دفعہ کچرہ پڑا ہے دوبارہ کچرہ ہو نہیں رہا کراچی میں تو روزانہ کی پندرہ ہزار پندرہ ہزار ٹن گاروٹر تیرہ ہزار ٹن گاروٹر روزانہ پروڈیوز ہو رہا ہے صفائی مہم کی جب بات کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی جیسے انسان کہے کہ میں نے کوئی نہانے کی مہم چلانی ہے میں نے کل کوئی کھانا کھانے کی مہم چلانی ہے نہانے کی مہم نہیں ہو سکتی نا انسان کو اگر صاف رہنا ہے تو روزانہ نہانا ہے اگر آپ کو انسان ہے آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ کو روزانہ کھانا کھانا ہے پھر کھانا کھانے کی کونسی مہم ہو سکتی اس لیے کراچی میں صفائی کی بھی کوئی مہم نہیں ہو سکتی بھائی اگر کراچی کو صاف رکھنا تو روزانہ صفائی کرنی ہے تو مہم تو دس دن ہفتے چار دن کے لیے ہوتی ہے مہم سے یہ شہر صاف ہونے والا نہیں ہے نظام کی ضرورت ہے اور نظام کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اور میرے خیال ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں آتے ہیں کیمرے چل رہے ہیں سامنے سب چیزیں ہیں تو بس چار دن خبر آئے گی اور وہی پھر ان کے گلے پڑ جاتی ہے بات کے پہلے آپ کلیم کر دیتے ہیں بعد میں آپ سے ہوتا نہیں ہے پھر آپ اس کے بعد اور اب کچھ بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما خورم شیر زمان کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ آشورہ کے بعد گرین کراچی مہم کا آغاز کیا جائے گا کراچی میں درخت لگانا ہمارا حدف ہے سندھ حکومت نالوں کی صفائی میں ناکام رہی میر کراچی بے اختیار ہیں کراچی کے پوشلہ کے کلفٹن میں اربن فورسٹ پارک کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ آشورہ کے بعد گرین کراچی مہم کا آغاز کیا جائے گا کراچی میں درخت لگانا ہمارا حدف ہے شہر کو کلین گرین بنانے والوں کا ساتھ دیں گے اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں یہ پارک اسٹی فیفٹین شگان اسٹی تیرہ اسٹی تھرٹین اسٹی تھرٹین پارک ہے جہاں پر موجود ہیں بلوک فائف کلیفٹن اور نہرے خیام کے بالکل ساتھ ہے اس پارک میں میں آج سے دو دن پہلے آیا تھا اور اس پارک کے میں نے حالات دیکھے تھے جو کہ حالات آپ لوگوں نے بھی خود دیکھ لی ہیں کہ وہ دیکھنے میں حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ برے نظر آتے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑا جنگ سارا پڑاوا ہے اور یہاں پہ جیسے کہ واکنگ ٹریک ہے وہ نہیں بناوا ہے یہاں پہ جو لائٹس ہونی چاہیں تاکہ رات کو لوگ آئیں یہاں پہ آکے کوئی تفریق کی جگہ ہو یہاں پہ بینچز ہونی چاہیں یہاں پہ بینچز نہیں ہیں کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر مسنگ ہیں میرے ساتھ یہاں پہ شہزاد قریشی بھی موجود ہیں ہمارے ایم پی اے شہزاد قریشی اس کے ساتھ ساتھ شہزاد قریشی دو شہزاد قریشی ہیں جو کہ یہاں پہ اربین فورس کیلئے انہوں نے جگہ لی بھی ہے دیکھیں میری گزارش کیا ہے میرے وزیراعظم نے بولا ہے کہ کلین کراچی گرین کراچی اس میں ہم مہم کے تحت جو ہم چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں کلین کراچی کی مہم آپ کے سامنے چل چکی ہے اب گرین کراچی کی مہم جو ہے نا وہ ہم لانچ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم یہاں پر آئیں ہم ان سب ان سارے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو ان سب لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جو شہر کو ہرا کرنا چاہتے ہیں جو شہر کو صاف کرنا چاہتے ہیں میں نے شہزاد قریشی سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی میری ہیلپ کریں ہم اس زگا کو بہتر کریں اس پاک کو ایک زبدالس پاک بنائیں دو سے تین مہنے کا ہم ٹاگٹ لیتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا اور مہر صاحب سے وسیم اختر صاحب سے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ مہر صاحب اس کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ جیسے ان کا فرس کورٹر یا سیکنڈ کورٹر فرس کورٹر جیسے ریلیز ہو جاتا ہے وہ یہاں پر کام شروع کر دیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں سندھ حکومتیں کراچی صاف کرنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر لی ہے محرم الحرام کے بعد شہر کو کچھرے سے صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا مرتضی وحاب نے کہا کہ علی زیدی نے صرف باتیں کی ہے عملی کوئی کام نہیں کیا ہم کراچی کو صاف کر کے دکھائیں گے ودیر علیہ السندھ کے مشیر محولیات اور ساحلی ترقی مرتضی وحاب نے کراچی فش ہاربر پر فلوٹنگ جیٹی کے افتتا کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کیپی ٹی نے ماہیگیروں کی فلاح کا کوئی اخدام نہیں کیا تھٹھا اور بدین کی ساحلی پٹی پر کوسٹل ہائیوے بننی چاہیے دیکھیں جب سے ہمارا فشریز کا اپنا ڈپارٹمنٹ کھلا ہے تو ابھی پسلی کابینہ کے اجلاس میں سندھ کابینہ نے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ جو سرولنس کا کام ہے جو ہمارا اپنا میری ٹائم کا صوبائی حکومت کا ادارہ ہے وہ کرے گا اس کے اوپر کیابنٹ فیصلہ کر چکے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا جہاں تک آپ نے کوسٹل ڈیویلپمنٹ کی بات کی دیکھیں یہ صوبائی سبجیٹ ہے اور سندھ حکومت بلکہ سندھ حکومت کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا جو کہ انہوں نے 1994 میں دیکھا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ جو کراچی تھٹا بدین کی ساحلی پٹی ہے یہاں پر کوسٹل ہائیوے کا قیام ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی کوسٹ کو ڈیویلپ کرسکے اور یہ جو ہمارے ماہیگیر بھائی ہیں ان کی موشی سیچویشن میں بہتری لاسکیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی سال گزر گئے لیکن اس طریقے سے فیڈل گورنمنٹ وہ ترجیحات نہیں دے پائیں وفاق فوری طور پر تین سو کلومیٹر کوسٹل ہائیوے بنانے کے فنڈز جاری کرے پچاس کلومیٹر ہماری حکومت بنا چکی ہے اب دھائی سو کلومیٹر سڑک کی تعمیر میں وفاق مدد کرے ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے بعد جامع منصوبے کے تحت کراچی صاف کیا جائے گا وفاقی حکومت کا عوام سے کوئی کمیٹمنٹ پورا ہوتا نظر نہیں آیا ہماری جو کوسٹل ہائیوے ہے اس کو بنانے کے لیے فوری طور پر فنڈز فیڈل گورنمنٹ مختص کرے تاکہ وہ کوسٹل ہائیوے ہم بنا سکے تقریباً کوئی تین سو کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس ہوگا تقریباً پچپن کلومیٹر سندھ حکومت اپنے وسائل سے بنا چکی ہے جو باقی تقریباً دھائیسو کلومیٹر رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے اندر وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گے کہ اس میٹنگ میں چاہے چیئرمن وابڈا صاحب ہوں یا وفاقی وزیر فیصل وابڈا صاحب ہوں انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ کوسٹل ہائیوے بنانا ناگزیر ہے اور اس کے لیے وہ پرائیم منسٹر سے بات کریں گے اور سندھ حکومت کا یہ پیغام جو سندھ کے ماہیگیر کے بہتر مفاد میں وہ پیغام کنوے کیا جائے گا تو اللہ کرے کہ ہماری جو گزارشات ہیں وفاقی حکومت ان گزارشات کو سنے اور کوئی عملی اقدامات اٹھائیں سندھ حکومت وہ اقدامات کرنے کو تیار ہے سندھ حکومت ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جس میں ہم اپنی ساحلی پٹی میں ترقی کا پروسیس سٹارٹ کرسکے تھوڑا سا پروسیس میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو اور عمران خان صاحب مرسلہ وحاب کا مزید کہنا تھا کہ پی پی روزگار دینے پر یقین رکھتی ہے فیشر مین کو آپریٹی سوسائٹی سے نکالے گئے تین سو لوگوں میں سے ایک سو ساٹھ ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے لیاری کا دورہ کیا کہتے ہیں دس محرم کے بعد لیاری میں بلدیاتی امور کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا جائے گا صفائی اور سیورج کے مسائل حل کیے جائیں گے وزیر آرہ سندھ کے معاونے خصوصی راشد ربانی ممبران صوبائی اسیملی جاوید ناغوری اور چیئرمن ڈی ایم سی ساؤت ملک فیاز عوان کے ہمرا لیاری کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے عوام کی شکایات پر لیاری کے مطالقہ بلڈنگ کنٹرول افسر کو فوری طور پر ٹرانسفر اور موت تلگرنے کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم نہ کرنے اور ان کے کاموں میں مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کرنے والے افسران اور ملازمین کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کے لیاری میں مختلف تجاوزات کے خاتمے کے لیے رینجرز اور پولس سے مدد لی جائے گی نالو پر قائم تجاوزات پانی کی نکاسی میں رکاوٹ ہیں جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے برساتی پانی اور سیوریج کے پانی کی مسلسل نکاسی سے لوگوں کی مشکلات اور تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے جبکہ برسات کے فوری بعد ٹرافک جام کی صورتحال پر ممکنہ حد تک کابو پایا جا سکتا ہے آگے بڑھتے اور کچھ بات کر لیتے ہیں ایمکیم کے رہنمہ آمیر خان کی حوالے سے تو آپ کو بتائیں ایمکیم کے رہنمہ آمیر خان خاجہ حضار الحسن اور چیئرمن بلدی آباس سیرحان حاشمی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور دورے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کا جائزہ ان کی جانب سے لیا گیا ہے آپ کو بتائیں ایمکیم کے رہنمہ آمیر خان سمید خاجہ حضار الحسن اور چیئرمن بلدی آباس سیرحان حاشمی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ان کی جانب سے حکمات بھی جاری کیے گئے کہ جلد از جلد یہ تمام ترکام مکمل کیے جائیں امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا کمیشنر کراشی افتخار شلوانی وزیر علا سندھ کے معاونے خصوصی وقار مہدی ایم ڈی وارٹر بورڈ اسد اللہ خان اور چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوچ نے محرم الحرام کے سلسلے میں ملیر جعفر تیار سوسائیٹی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا کمیشنر کراشی افتخار شلوانی کہتے ہیں جلوس اور مجالس کے شرکہ کو تمام سہولیات کی فرہمی ہماری اولین ترجی بنتی ہے کمیشنر کراشی افتخار شلوانی وزیر علا سندھ کے معاونے خصوصی وقار مہدی ایم ڈی وارٹر بورڈ اسد اللہ خان اور چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوچ نے محرم الحرام کے سلسلے میں ملیر جعفر تیار سوسائیٹی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے مذہبی اجتماعات کے حوالے سے جلوس اور مجالس کے روٹ کا تفصیلی معاینہ کیا کمیشنر کراشی اور وقار مہدی اور جان محمد بلوچ نے مکینوں کے مسائل بھی سنے انہوں نے تمام تر مسائل حل کرنے کے لیے فوری طور پر متعلقہ افسران کو ہدایت دیں انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی تمام ادارے اپنا اپنا کام مکمل کریں اور بارش کے گندے پانی گٹروں کی صفائی اور مذہبی اجتماعات جلوس مجالس کے روٹ اور آس پاس کے علاقوں سے کچھرا ہٹایا جائے ان کا کہنا تھا کہ عوام و ظاہرین اور مجالس جلوس میں شرکت کرنے والوں کو ہر ممکن سہولیات ورہام کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے مرم الحرام کے حوالے سے ہم نے اپنے ڈی ایم سی ملیر میں اپنے ٹیم کے ساتھ پوری جہاں جہاں ہم بارگاستے اور ان پر وزٹ بھی کی جہاں جہاں لائٹ کی ضرورت ہے ہمارے ٹیم لائٹیں وغیرہ لگواری ہیں جہاں جہاں اپنے جو روڈ کے اندر جیسی بارش کی حوالے سے کڑے وغیرہ ہوئے اور ہن کو بھی جو ہے نا ہمارے جو ہے نا اس میں اپنا گیڑا وغیرہ ڈال کے اس کو بھی ریفیر کر کے چلا رہے ہیں باقی ڈیم سی ملیر کے اندر انشاءاللہ تعالی پچھلے سال بھی ایسے مورمال آرام جو آئے تھی چوٹے موٹے شکایتیں تو ہوتی ہیں کہنی اس پیرڈ کے اندر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اسٹریٹ اپنے گلی میں بھی یہ لائٹیں لگائیں لیکن ہم نے اور اپنے ٹیم کے ساتھ ایک چیز بنا یہ جہاں جہاں امام بارگاست ہیں اور جہاں جلوس کی گزرگاہ ہیں اس کو بل کو روشن کرنا ہے اور روڈ وغیرہ جو آنا اس کی وجہ جہاں جہاں پیور بلاک کی جیسا مرکزی امام بارگاہ ہے جس میں مجھے منسٹر صاحب نے ریکوست کیا تھا پہلے جو آنا میں نے کہا تھا کہ یہاں مجلسیں وغیرہ ہوتی ہیں مرکزی امام بارگاہ پر آپ بھی کل پرسوں آپ کے چینل پر ہم نے دیکھایا بھی تھا کہ نہیں اس میں پیور بلاک وغیرہ جو آنا ہم نے لگوائے اور ماشاءاللہ چاہو کوفتورت لگ رہا ہے اسی حوالے سے پورے ڈی ایم سی ملیر کے جہاں جہاں امام بارگاز ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کمیشنر کراچی نے ایم ڈی وارٹر بورڈ سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ اور ڈی ایم سی ملیر کے افتران کو ہدایت دی کے وہ مقامی منتظمین سے مسلسل رابطے میں رہیں اور دورے کریں اور مسائل فوری طور پر حل کریں وزیراعلا کے معاون خصوصی وقار مہدی کمیشنر کراچی افتران شلوانی اور وارٹر بورڈ کے ایم جی اسداللہ خان کے ہمراہ ملیر کے مختلف علاقوں میں پہنچے وہاں جگہ جگہ جا ماسہ افرچ کے پانی کچھرے اور گندگی کے دھیر دیکھ کر اپنے اداروں کی ناہلی پر پردہ نہ ڈال سکے عوامی رد عمل اور ناقص کارکردگی سے ایسے شرمائے کے واپس تھنڈے کمروں میں جا بیٹھے عالی شخصیات کے دورے نمائشی ثابت ہوئے اور مسائل وحی کے وحی رہے اسی دوران مزید کہانی دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعلا کے معاون خصوصی وقار مہدی کمیشنر کراچی افتخار شلوانی اور وارٹر بورڈ کے افسر شاہی اسداللہ خان کو محکموں کی کارکردگی دیکھنے کا اشتیا تھنڈے کمروں سے باہر لے آیا عوام کے ٹیکس سے خریدی گئی لگزری گاڑیوں میں بیٹھے ماں تحت محکموں کی ناقص کارکردگی دیکھنے کے لیے پہنچے ملیر کے مختلف مقامات پر جہاں جگہ جگہ کچھرے کے دھیر سیورے سے بھری گلیاں اور بپھرے ہوئے عوام نے انہیں خوش آمدیت کہا وزیراعلا کے معاون نے خصوصی وقار مہدی کمشنر کراچی افتخار شلوانی اور ایم ڈی وارٹر بورڈ اصداللہ خان اپنے محکموں کی ناقص کارکردگی کے نظارے سے خوب لطف اندوز ہوئے راہ فرار اختیار کرنا چاہیے مگر عوام نے ٹی وی پر نظر آنے والی شخصیات کو درمیان پا کر خوب آڑے ہاتھوں لیا کسی نے اداروں کی ادن دلچسپی سے آگاہ کیا تو کسی نے افسران سے متعلق شکایتوں کے امبار لگا دیئے علماء کرام نے بھی حکومتی نمائندوں کی ناقص کارکردگی کھل کر بیان کی کہتے ہیں یہ مسائل بہت پرانے ہیں انہیں اب خیال آ رہا ہے نمائشی دورے کرنے کا مسائل کا یہ ہے کہ کمشنر صاحب کو لے کے آج جو آنے کا مقصد تھا کیونکہ کل سی ایم صاحب سے ایک میٹنگ تھی ہمارے مسائل بہت زیادہ تھے ڈسٹک کورنگی میں اور میں نے ابھی آج مارڈل زون کا ان کو وزٹ کرایا ہے کیونکہ مارڈل زون میں صورتحال یہ ہے کہ کھوپرا پار سے لے کے سعودہ باد چورنگی تک پانی اتنا ہے کہ آج ان کی کمشنر صاحب کی اور ایم ڈی وارٹر بوٹ صاحب کی گاڑیاں خود پھز گئیں تھی اس میں سے وہ خود بڑی مشکل سے نکل پائیں پرسوں ان روٹوں پہ جلوس ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یا تو وہ احتجاج کریں گے یا وہ ازاداری کو میں نیشنل ہائیوے پہ لے کے آئیں گے اللہ تعالی بہتر کرے گا کوشش تو یہی ہے کہ وہ کام کمپلیٹ کر دیں اور ہم بھی امید کر رہے ہیں کہ جیسے ایم ڈی وارٹر بوٹ صاحب اور کمشنر کراچی صاحب نے اس وقت تمام لوگوں کو الٹ کیا ہے اور امرجنسی لگائی ہے اللہ تعالی جو ہے انہیں کامیاب کرے اور ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اس لیے کہ ہمارے تمام جلوسوں کے روٹس ہوئی ہیں اور دیڑھ سے دو فٹ پانی بھرا ہوا انہیریوں میں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کیونکہ آپ ساری چیزوں کور کر رہے تھے علاقہ مکینوں کے رد عمل اور اپنی کارکردگی کے نظارے دیکھنے کے بعد حکومتی نمائندوں نے تھنڈے کمروں میں بیٹھنے ہی کو غنی مت جانا مسائل وہیں کے وہیں رہے البتہ عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والے پلک جھپکتے ہی اوجھل ہو گئے ہیں حکومتی نمائند وقار مہدی کمیشنر کراچی افتخار شلوانی اور ایمٹی وارٹر بورڈ اسد اللہ خان کو ملیر کا دورہ کرنا مہنگا پڑ گیا علاقہ مکینوں نے حکومتی اور انتظامی نمائندوں کے دوران کے دوروں کو نمائشی قرار دیا اور انہیں غیر سنجیدہ اقدامات کے بجائے معصر اقدامات کرنے کا مشورہ دے دیا برسوں سے وزیراللہ سندھ کے معاملے خصوصی رہنے والے وقار مہدی کمیشنر کراچی افتخار شلوانی اور سندھ حکومت کے لارڈے افسر ایمٹی وارٹر بورڈ اسد اللہ خان کے مختلف علاقوں کے نمائشی دوروں نے عوام کے غم و غصے کو بڑھا دیا گندگی اور سیوریش کے پانی کے درمیان رہ کر زندگی گزارنے والے ملیق حگرہ پاراو سعود آباد کی عوام نے اداروں کی ناکس کار کرتے گی کو آداروں کے سربراہوں کی نائلی قرار دیا پکڑے گزر گئے گا مہارم آگیا مہارم بھی گزر جائے گا یہ مہارم میں بھی کچھ نہیں کریں گے انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے کام انہوں نے صرف باتیں بنانی اور چلے جانے یہ سیوریش کا پانی تو چار پانچ بہینے ہو گئے ہیں لوگوں کو پریشان کیا ہوا اتنا ان لوگوں نے اتنی گندگی ہے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں بس ہستے ہیں اور کیا کرتے ہیں عوام پہ ہس رہے ہیں اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں اپنے اوپر لیکن عوام پہ کچھ ایک پیسہ نہیں لگ رہا ہے یہاں اتنی گندگی ہو رہی ہے اتنے بچے جنا پانی میں ڈوب رہے ہیں مر رہے ہیں لیکن کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں بلدیاتی مسائل میں گھرے عوام نے حکومتی نمائندے افتران شاہی کو خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شہر کے اب تک صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا سنسول ویس اور وارٹر اینڈ ایوریج بورڈ کی ناہیلی کے باعث ملی کے مختلف علاقے تافون زدہ بن چکے ہیں جس سے بچے بزرگ خواتین سمیں سب ہی پریشان ہیں لیکن مطالقہ محکمہ اپنی روش بدلنے کو تیار نہیں اور آپ کو بتایا چیئرمن بلدی آوستی ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ ذلاوستی کے مسائل کے تداروں کے لیے ہر انداز سے مدد کی جائے گی عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے آخری حد تک جانے کا عظم ظاہر کیا امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی سماجی تنظیم ہیلپنگ ہینڈز کے تعاون سے ذلاوستی میں جنرسیم کوش اسپری مہم کا آغاز کرتے ہوئے ریحان حاشمی نے کہا کہ حق پرس بلدی آتی رمائندگان اپنے لوگوں کے مسائل کے تداروں کے لیے تمام تر وسائل بروے کارڈ لا رہے ہیں اور اس حوالے سے سویل سوسائیٹی مختلف سماجی تنظیموں اور فلاحی ادارے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں صبح حکومت کی جانب سے ادم تعاون کی مستقل روش کے سوال پر ریحان حاشمی کا کہنا تھا کہ حق پرس بلدی آتی نمائندے اپنے محدود وسائل اور بے اختیاری کے باوجود عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور تمام رکاوٹ اور مشکلات کی باوجود ظلہ وستی کو مثالی ظلہ بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اس موقع پر چیئرمن اسٹینڈنگ کمیٹی ورکس جمشیت قائم خانی چیئرمن اسٹینڈنگ کمیٹی فائننس شیخ محمد سابر چیئرمن اسٹینڈنگ کمیٹی آپ کو بتائیں کہ سینیٹیشن زین الحق اور دیگر منتقے بلدی آتی نمائندے بھی موجود ہیں چیئرمن بلدی آغربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران ازاداران کو سہولیات کی فراہمی کے عمل میں مصروف بلدی آغربی کی ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے بلدی آتی افسران کے ہمراہ امام بارگاہ ختیشت القبرہ کے اطراف جاری کاموں کا معینہ کرتے ہوئے چیئرمن بلدی آغربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی کچھرے کی منتقلی اور روشنی کے لیے اضافی لائٹس کی تنصیب کا کام برکرفتاری سے مکمل کیا جا رہا ہے جبکہ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کام جاری ہیں جن کو بروقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروے کار لایا جا رہا ہے چیئرمن نے بلدی آزون میں مختلف امام بارگاہوں کے منتظمین سے بھی ملاقات کیا اور انتظامیہ کی جانب سے کرائے جانے والے کاموں کے بارے میں ان کی رائے کا حاصل کی منتظمین نے چند حل طلب مسائل کی جانب توجہ دلاتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے کرائے جانے والے کاموں کو مجموعی طور پر تسلی بخش قرار دیا چیئرمن بلدی آزون شرقی مہدنور نے کہا ہے کہ معروم الحرام میں تمام بلدی آتی سہولیات کی فرامی کو یقینی بنا رہے ہیں امام بارگاہوں جلوس و مجالس کے روٹس پر خصوص انتظامات کیے جا رہے ہیں نیوریزویا سوسائٹی میں امام بارگاہ امام رضا اور دیگر امام بارگاہوں کے دورے کے موقع پر چیئرمن بلدی آزون شرقی مہدنور نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں سے بلدی آتی سہولیات کی فرامی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے مگر ہم پھر بھی علاقوں کے دورے کر کے اپنی جانب سے ہر ممکن اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم کی بہتری کے لیے ہر متعلقہ ادارے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ مستقل بنیادوں پر آپ لوگوں کو سہولیات میں مشکلات نہ اس موقع پر سوسائٹی انتظام یار امام بارگاہ کے منتظمین نے چیئرمن مہدنور کی مہرم الحرام کے حوالے سے ماضی میں اقدامات کی پذیرائی کی اور کہا کہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سال بھی بلدی آشارقی کی جانب سے بہترین انتظامات یقینی بنایا جائیں گے جبکہ کچھ مسائل کی جانب توجہ مضبول کراتے ہوئے درخواست کی کہ امام بارگاہ کے اطراف لائٹس استرکاری درختوں کی ٹریمنگ اور دیگر اقدامات کو یقینی بنایا جائے جیسے بغور سننے کے بعد انہوں نے موقع پر چیئرمن مہدنور نے متعلق افسران کو فوری مسائل کے تدارک کی ہدایت جاری کر دی چیئرمن بلدی آقارنگی سید نیہ رزا نے ایک بار پھر صفائی کے لیے بہریہ ٹاؤن سے مدد مانگ لی ہے کہتے ہیں کچھرا بھی صرف ملیر سے اٹھایا گیا ہے شاہ فیصل قرنگی اور لانڈی میں ابھی حالت جون کی تو ہیں میٹر ون نیوز سے خصوص ہی گفتگو کرتے ہوئے بلدی آقارنگی کے چیئرمن سید نیہ رزا نے کہا ہے کہ بہریہ ٹاؤن سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بلدی آقارنگی میں صفائی مہم جاری رکھیں کیونکہ ابھی صرف ملیر سے کچھرا اٹھانے کا کام کیا گیا ہے جبکہ شاہ فیصل قرنگی اور لانڈی میں کچھرے کی صورتحال جون کی تون ہے جس کے لیے ہمیں مشینری کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ بلدی آقارنگی کو شہر کا سب سے صاف سترہ زلہ بنائیں اور عوام کو صحت مند محول فراہم کریں جس کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے وسائل ہوں گے تو مسائل جلد ختم ہو جائیں گے بس صورت دیگر مسائل کو ختم کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا جو عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا دیکھیں بلکل ہماری یہاں بہریہ کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے ہم اور انہوں نے کافی ہمیں سپورٹ کی موڈلو زون کے اندر اس کے بعد ہمیں شاہ فیصل جانا تھا پھر قرنگی اور پھر لانڈی جانا تھا لیکن ابھی جو بارشیں ہو گئی ہیں اس کی ویسے کام تھوڑا سا سٹراب ہوا ہے بہریہ کی جانب سے ہم سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے شروع کریں کام تاکہ پھر ہم شاہ فیصل میں بھی کام کر سکیں بہرحال جو بھی سیچویشن ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں اور جتنا بھی ریلیو دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں لوگوں کو کچھرے کے اشیوز دوبارہ سے جو ہے وہ بارشوں کی ویسے آنا شروع ہو گئے ہیں کچھ جگہوں پہ کیونکہ جو لینڈفل ہے وہ وہاں پہ بند ہو جاتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے وہ ایک دن کے لئے بند ہو جاتی ہے اور ایک دن بھی اگر لینڈفل بند ہوتی ہے تو پیچھے بیک لاؤگ آنا شروع ہو جاتا ہے گاڑیاں نہیں جا سکتی وہاں پہ تو یہ اشیوز سارے ہیں دیکھیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جب تک آپ کچھرے کا صحیح سے ڈسپوزل نہیں کریں گے نالوں کی صفائی کا فائدہ نہیں ہو پاتا کیونکہ جو بھی آبادیوں کے درمیان سے نالے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو تھوڑی سی آوینیس نہیں ہے تو لوگ جو ہے وہ کچھرے کو نالوں کے اندر بھی پھیکتے ہیں ٹھیک ہے پرابر جو ہے وہ کچھرا گنڈیا جی ٹی ایس موجود نہیں ہے کچھرا گنڈیا پرابر موجود نہیں ہے لوگ کہاں پہ کچھرا پھیکیں گے تو اس وجہ سے جو ہے میر گراچی نے یہ بولا تھا کہ نالے صاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کچھرے کا ڈسپوزل نہ کریں اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے چیئرمن سیر نیر رضا نے مزید کہا کہ دیگر ادارے منتخب بلدیاتی چیئرمن سے تعاون نہیں کر رہے ہیں مگر ہم نے عوام سے مسائل کے حل کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں چیئرمن ڈی ایم سی ساؤچ ملک محمد فیاض حوان نے کہا ہے کہ مارم الحرام کے دوران عزداران حسین علیہ السلام کی سہولت کے لیے سڑکوں کی استرکاری صحیحت و صفائی اور روشنی کے انتظامات تیزی سے جاری ہیں کیکری گراؤنڈ میں لیاری کی یوسیز میں جرسی انکوشس پری مہم کے نئے مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے چیئرمن ملک فیاض حوان نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر سے بہتر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کی حفاظت کے لیے موصل اقدامات کرنا ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ساؤٹ کا نیس بل این ہے آج کل کراچی کے اکثر ازلا میں اس وقت ڈمپنگ کے حوالے سے بات کی جائے یا دیگر حالات کے حوالے سے بات کی جائے تو انتہائی ناقص انتظامات کیے گئے ہیں مچھروں اور دیگر موزیح شراط الارض کے مکمل خاتمے کے لیے بلدیہ جنوبی میں مرحلہ وارسپری مہم جاری رہے گی تاکہ عوام الناس اور ان سے لاحق ہونے والی خطرناک بیماریوں سے تحفظ فراہم کیا جا سکے ملک فیاض عوان کا کہنا تھا کہ اس عمر کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی گلی محلہ اور مارکچیریا جرہ سن کو شسپریس سے محروم نہ رہ جائے گنجان آباد علاقوں اور تنگ گلیوں مارکٹس اور فلیٹس ایریاس میں جہاں گاڑیاں نہ جا سکی وہاں چھوٹی اسپریے گنوں کی مدد سے اسپریے کر کے اس مہم کو کامیابی سے ہم کنار کیا جائے عوام سے اپیل کرتے ہوئے ملک فیاض عوان نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کھلے برطنوں میں پانی کو زخیرہ کرنے میں احتیاط کریں اور ساتھی ساتھ رو نے کہا تھا کہ ان تمام تر اقدامات میں ہمارا ساتھ دیں چیرمنزلہ کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ بہامی رابطے سے مسائل کو حل کرانے میں آسانی ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ ٹیم ورک کے ذریعے کام کیا اور ہر یونین کونسل کو پروجیکس دیئے ہیں زلا کونسل کی حدود میں واقعے 38 کونسل کی چیرمن وائس چیرمن سیکیٹری سے بہامی رابطے کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ کراچی کے تقریباً ستر فیصد رقبے پر مشتمل زلا کونسل میں عرقین کونسل اور زلائی عملہ جس طرح آپس میں رابطے کے ذریعے کام کروا رہے ہیں اس کے بہترین نتائج سب پر آیا ہیں اجلاس میں یونین کونسل کے چیرمن نے اپنے وسائل اور امور کے حوالے سے بتایا کہ یوسی چیرمن محمد رفیق جوکیو بشیر بلوج راو سفدر نے مسائل کے حوالے سے بریفنگ دی چیرمن زلا کونسل نے کہا کہ میرے بخوبی علم میں ہے کہ کونسی یونین کونسل عوام کی خدمت زیادہ بہتر انداز سے کر رہی ہے ہر یوسی میں آئندہ بھی بلا تفریق کام کیے جائیں گے تمام زلا کونسل کے عرقین کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ جب کوئی ترقیاتی اسکیم دیں تو یوسی کے چیرمن وائس چیرمن اور کونسلر سے مشاورت ضرور کریں ہم سب ایک ٹیم ہیں مل کر کام کریں گے تو مثالی نتائج اخص ہوں گے میری روزے اول سے یہ کوشش رہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلوں تین سال سے اپنا سفر خدمت کامیابی سے جاری رکھا ہوا ہے آئندہ بھی اسی انداز میں کاموں کو انجام دیں گے اور آپ کو بتائیں بلدیہ کورنگی کی یوسی 26 میں نیشنل گورڈن جوبلی فٹبال ٹورنمنٹ کا انقاد کیا گیا ٹورنمنٹ، ٹکپ اور ساتھی ساتھ فائنل چھ سپٹمبر کو کھیلا جائے گا جس کے مہمانے خصوصی چیرمن بلدیہ کورنگی سید نیہ رضا ہوں گے بلدیہ کورنگی کی یوسی 26 کھیلوں کی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی نظام مصطفیہ کالونی ابراہیم فٹبال گراؤنمن نیشنل کلب نے یوسی کے چیرمن کے تعاون سے کورنگی نیشنل گورڈن جوبلی فٹبال ٹورنمنٹ کا انقاد کیا جس پر اہل علاقہ نے انتہائی مصررت کا اظہار کیا ابھی یہ جو ٹورنمنٹ سٹارٹ کیا ہے نیشنل فٹبال کلب نے سٹارٹ کیا ہے اور آج سمی فائنل میں یونگ ازاد نے کامیاب ہوئی ہے اور انشاءاللہ چھے تاریکوں نیہ رضا صاحب اس کے خصوصی مہمانے خصوصی ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ گراؤنڈ سب سبز ہونا چاہیے اور جو غلط فیلڈ کے لوگ غلط فیلڈ میں نہ جائیں اور اچھے یونگ جنریشن سپورٹ کی طرف مائل رہے ہیں اور میں شکر گزاروں اپنی فیڈریشن فٹبال کلب کا جو ڈسٹری کی آلوں نے اتنا بھرپور تعاون کیا اس ٹورنمنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے بہت زبرتس جا رہا ہے یہ ٹورنمنٹ ان کا اور آج جو ہے پہلے سمی فائنل تھا انشاءاللہ کل دوسرا ہوگا چھے گوش کا فائنل ہوگا نیہ ریزا صاحب جو ہے وہ یہاں چیپ گیسٹ بھی ہوں گے اور یہ بڑا زبرتس انہوں نے جتنی بھی کمیٹی ہے یا یہ چیئرمنٹ سے شکر صاحب ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور میں بڑا مطمئن ہوں کیونکہ یہ تیسرا ٹورنمنٹ یہاں پر ہو رہا ہے اور بڑا کامیابی سے جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں کی انتظامیہ کا تائے دل سے شکر گزاروں کہ اتنا اچھا انہوں نے پرگرام کر رہا ہے اور یہاں جو شکیل بھائی ہیں ہمارے چیئرمنٹ ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اور جو ڈی ایف ایشٹ کے سیکیٹری عبید اللہ خان ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے میری بس ذاتی ایک روکیشٹ ہے نیر رضا صاحب سے بھی اور شکیل بھائی سے بھی کیونکہ نیر رضا صاحب خود بھی خودوالر ہیں مجھے پتہ ہے خودوال کھیلیں کالونی سپورٹس میں اور میری ان سے روکیشٹ ہے کہ ایک یہ گرونڈ ہے اور بھی یہ سوک وارٹر پہ بھی ایک اچھا گرونڈ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اگر گرونڈوں پہ توجہ دی جائے تو یہ جو کھلانی ہیں یہ نشے سے بچ جائیں گے سگرٹ سے بچ جائیں گے اور گھڑکے سے بچ جائیں گے اور انشاءاللہ اس گرونڈ پہ بھی اور سوک وارٹر میں جو گرونڈ ہے اس پہ بھی میں روکیشٹ زیادی طور پہ کروں گا کہ وہاں پہ بھی بہت پبلک ہوتی ہے یہاں پہ بھی بہت پبلک ہوتی ہے لہٰذا ان گرونڈوں کو میں نیر رضا صاحب سے روکیشٹ کرتا ہوں کہ جل سے جل بنا لیں ٹورنمنٹ کا فائنل چھ ستمبر کو ہوگا جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ کورنگی کے چیئرمن سید نیر رضا ہوں گے کراجی میں کورنگی کوزوے کی مرکزی شہرہ سے تحال پانی کی نکاسی نہ ہو سکی سڑک پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہے جو شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا ہے منٹو کا سفر بھی کئی کئی گھنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے کورنگی کازوے ایک بار پھر برساتی پانی کی نظر ہو گیا اہم ترین شہرہ سے تاحال گندے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی کورنگی کی مین شہرہ پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے شہریوں کا منٹوں کا سفر کئی کئی گھنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے اس صورتحال سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ کازوے کے لیے کبھی کوئی بہتر اقدام نہیں کیا گیا جس کے باعث پریشانی ہوتی ہے کورنگی روڈ مین روڈ چل رہا ہے مین پٹی چل رہی ہے یہاں اتنا پانی کھڑا ہے اور ہم کتنی غریب عوام ہیں ماں بینے لوگوں کی بہت سے اور مسائل ہیں یہاں کے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی یہاں کوئی کام نہیں ہے کوئی ہمیں یہاں سہولت نہیں ہے ہم خود مزدور ہیں یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ہمیں مارکٹیں بھی بند کر کے گھری جانا پڑتا ہے بارش دیکھیں بائی جان بارش تو اللہ کی رحمت ہے آگے بے رحمت ہم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے اس چیز کو یہ ہمارے لوگوں کے کام ہیں ہمارے جو بڑے ان کا کام بنتا ہے یہ آئیں اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کے بارے میں کچھ جو ہے نا حل نکالا جائے کورنگی قاضبے سے گزرنے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ گندگی اور پانی جمع ہونے کے باوجود بھی یہی راستہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں گاڑیوں کا کھڑے کو پتہ نہیں چل رہا ہے گاڑیاں کلٹی ہو رہی ہیں سب مسئلہ مسائلیں یہاں سے سب دیکھو روڈ کیا پر ہر جگہ دیکھو کھڑے ہی کھڑے یہ خاص کر کے کئیوں بعد کی چورنگی اور یہ علاقہ جو ہے نا زیادہ تر ٹریفک سے متاثر ہو رہا ہے ندی میں بارش سے وجہ سے کائیں گاڑیاں بے جاتی ہیں کلٹی ہو جاتی ہیں پانی لے جاتا ہے بائیکوں کو بھی لے جاتا ہے دو تین بندے کو بھی کل زبردستی پکڑا ہے بندوں نے روز گئے تقریباً زیادہ نہیں ہے آٹھ دس سے زیادہ حساب بارش کے پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں سپیڈ سے کوئی گاڑی چلتی ہے تو پانی جو ہے نا بائیک کے لیڈیز کے سب کے کپڑوں کو گندہ کر دیتا ہے کوئی گھر جاتا ہے ہر بندہ مجبور ہے اس چیز سے بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے پر اس رحمت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سی بی سی والوں کے کال بھی کر کر گئے ہم لوگ پریشانی میں اسٹر ہیں یہ سب بارش کا پانی ہے سارا کچھ ایزار علاقہ ہے قیومباد کا مین چورنگی کا یہ مین روڈ ہے کورنگی اسٹڈ ایلیا کا یہ روڈ ہے ساری تکلیف ہے یہاں پر تکلیفاً یہ میرے خاصل سے دو تین فٹ پانی ہے جو جمع ہوا ہے یہاں پر تکلیفاً ابھی پانچ جس منٹ پہلے ایک بائیک والا بھی یہاں پر گرہ ہے زخمی ہوا ہے ملحس میں ڈال کے لے گئے گئے تکلیف ہے نا چھ سات گھانٹے ٹریفک متاثر دی جس آج سے کی ہوا ہے جیسے بارش کیس پانی کی ہوا ہے کورنگی کاؤز بے ٹریفک کے لیے تو کھول دیا گیا مگر وہاں جمع کئی کئی فٹ پانی اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ کوئی بھی کراچی والوں کے ساتھ مخلص نہیں کیمرامین مدسر نظر کے ساتھ اہمر اسحاق میٹر ون نیوز کراچی کراچی میں بلدیاتی اداروں اور وارٹر بورڈ انتظامیہ کی ناہلی کے باعث غریب آباد سے حسین آباد کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی جس سے آئے روز حادثات معمول بن گئے سیورج کے گندے پانی سے مختلف بیماریاں پھیلے لگی ہے شہر کراچی میں بلدیاتی اداریں ناکام ہو گئے بلدیاتی اداروں اور وارٹر سیورج بورڈ کی ناہلی کے باعث غریب آباد سے حسین آباد کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں یہ سڑک علاقہ مکینوں کے لئے عذاب بن گئی ہے شہریوں نے میٹر ون نیوز سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ بلدیاتی اداروں اور وارٹر ان سیورج بورڈ انتظامیہ کو کئی بار درخواستے دی لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہوا کراچی کو لاوارس کر دیا ہے کراچی لاوارس ہے کوئی وارس نہیں ہے بے حسین کما کے ہم نے کھائے عیش کرے دوسرے کتنے مر گئے کس نے پوچھ لیا بار ساتھ میں سب سے زیادہ موت ہوئی ہے دفعہ کس نے پوچھ لیا کمائیں گے ہم عیش دوسرے کریں گے اللہ پوچھے گا ان کو خالی ٹی وی میں بیان دیتے ہیں کہ یہ سفاہی نہیں ہوتی کچھلا پڑا ہوا ہے پورے کراچی شیر تبا گیا یہ روڑ تو زہا تبا ہو گیا کل میں خود بھی گر سکتے بچاؤں میں عوام کا مزید کہنا تا کہ یہ سڑک حادثات کی وجہ بن رہی ہے جس سے شہری زخمی بھی ہو رہے ہیں بھائی یہ دیکھو روڑ کا حال کیا ہوا ہوا ہے کل بھی میں اپنی وائف اور بچے کے ساتھ گرا ہوں کل میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے روز کے یہی حال ہے روز کھڑے کوچھے روز اتنی پریشانی ہے نکلنے میں آنے جانے میں بچوں کو اسکول لینے میں چھوڑنے میں بہت پریشانی کا حالم ہے اب بتاؤ کیا کریں حکومت کو شکایت کریں کس کو شکایت کریں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے نہ کوئی جواب دے رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے بھائی ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے بس رو سکتا ہے اور دعا کر سکتا ہے بس علاقہ مکینو اور رہگیر نے بتایا کہ سیورج کے پانی کی وجہ سے تافون تو اٹھ رہا ہے ساتھی جراسین بھی پیدا ہو رہے ہیں اور سڑک کی ابتر حالت کی بنا پر آتی جاتی گاڑیاں بھی مشکلات سے دو چار ہیں مکینو کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ سیورج کے مسئل پر توجہ دے کر انہیں اس عذاب سے نجات دلوائیں کیمرمن جنید اسلم کے ساتھ شارک شاہ میٹرو ون نیوز کراچی شہر قائد کے اہم کاروباری مرکز صدر میں سیورج کا نظام درہم برہم ہو گیا کہیں سڑکیں زیرعاب ہیں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں اُبلتے گٹر اور بہتا ہوا سیورج کا پانی کراچی کے کاروباری مرکز صدر کے مکینوں کا مقدر بن گیا ایک طرف تالاب کا مندر پیش کرتی ہوئی سڑکیں تو دوسری جانب سیورج کے پانی سے دکانیں زیرعاب کاروباری سرگرمیاں بھی مفلوج ہو کر رہ گئیں کسی بھی ملک کا سب سے لویس نظام ہوتا ہے سیورج کا جو گورنمنٹ سیورج سسٹم نہیں چلا سکتی نیوکلر کنٹری بن سکنے کی اہلیت ہے جو سیورج سسٹم نہیں کر سکتے جو سب سے لویس نظام ہے اس کو نہیں چلا سکتے تو ابھی ترقیاتی ممالک کی دور میں آگے کیسے جائیں گے سیورج کی صورتحال انتہائی سنگین ہے علاقے کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں سیورج کا پانی نہ ہو کوئی شخص ایسا نہیں جو مشکلات سے دو چار نہ ہو سب نام کا اسلامی مملک ہے اگر آپ دوسری شہروں میں جائیں نا عرب ممالک میں میں خود دا کے دیکھا ہوا ہے آپ کو روڈ پہ کچھرہ نہیں ملے گا تو یہ تو حکومت کا فرض بنتا ہے نا کہ سب اس کو دیکھ بال کریں یہ تو ایک دوسرے میں گلا گیبہ تو کیچر اچھالنے میں باقی اترا آخری میں ضرور بولوں گا کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنا کے یعنی بہت بڑی گلتی کریں اگر وہ آج دیکھ لے ہوئے نا پاکستان کی حالت آپ بھی دیکھ رہے ہم بھی دیکھ رہے ہاں تو کچھ ہے ہی نہیں نا کوئی نظام ہی نہیں ہے وہ تو اپنی جیبے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں بھائی آدھا بجٹ کھرچ کرے ہیں عوام بھئے عوام دیکھ یہ سادھی عوام دیکھ سیدھی سادھی عوام عوام کو مشکلہ کی سامنے گھنٹوں کھڑی ہیں نا مجھے خود دیکھو دردے دیکھ سینے میں دانا ہے ادھر میں کھڑا ہوئے گھنٹے میں دو گھنٹے ہوگے میں ادھر آیا ہوں تو تھوڑا سا ان کو جو ہے نا پلیز آپ تھوڑا سا اور کرنا چاہیے اور یہ جو ہے نا آپ سسٹم بلکل جو سیٹ کرنا چاہیے لا وارث شہر قائد کے لا وارث عوام چیخ چیخ کر متعلق آئداروں کو دوہائیاں دے رہے ہیں کیمرامین مدسر نظر کے ساتھ احمد عساق میٹوون نیوز کراچی کراچی کے علاقے ملیر مجید کالونی سبزی مرگ مارکٹ میڈیکو روڈ سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی گٹر اُبلنے کے باعث علاقے میں تافن پھیل گیا بچہ اور خواتین امراض میں مبتلا ہونے لگے بلدیا ملیر کی یو سی مجید کالونی سبزی مارکٹ میڈیکو روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ہے جہاں گٹر اُبل رہے ہیں اور پوری سڑک گندے پانی کے جوھڑ میں تبدیل ہو گئی ہے سڑک سے گزرنے والے رہ گیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے خواتین بزرگ اور بچے انتہائی مشکل سے سڑک اُبور کر پاتے ہیں اور اکثر بچے اس گندے جوھڑ میں گر بھی پڑتے ہیں جبکہ سڑک کے اطراف موجود دکانوں کا کاروبار بلکل ختم ہو چکا ہے علاقہ مکین بھی سیوریج کے پانی سے اٹھنے والے تافون سے پریشان ہیں ابھی جو باریش ہوا باریش میں آپ نے دیکھا یہ سارا بالکل نظام حراب ہوا ہے کوئی سپاہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ رہا ہے اتنا مطلب ہے کہ بندہ چل بھی نہیں سکرہا یہاں پہ یہ حال ہے اور بالکل بہت زیادہ اور یہ مکھی مچھار اور یہ سارے چیزیں بیماری پھیل لئے چھوڑے بچے بیمار ہوا رہے ہیں اس کے بے سے نہیں آرہے نا کہاں آرہے شکایت تو یہی تو کر رہا ہوں کہ کوئی آئے کوئی لے کر اس کو کوئی سنوائی نہیں کوئی کرتے ہی نہیں کچھ اب لوگ کوشش کر کے کروائیں یہ کام آج تقریباً مہینہ دن گزر گیا یہ حالات ہے بچوں بھار لکھنے سکتے ہیں ڈینگی بھار اس مچھر سہل گلی گلی میں جانے تیار ہو گیا اتنا پریشانی ہے گھر سے لیڈیس لکھل سکتی نہ بچے اسکول جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ اس قسم کا ہے جو کوئی حل کرنے والا نہیں ہے سو قسم کا مسئلہ مسئلہ ہے کوئی حل کیا جائے کاروبار میں بھی فرق ہے کوئی بچے نہیں آسکتے کوئی لیڈیس نہیں آسکتے بہت سارا معاملات ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ پانچ منٹ بارش ہو جاتا ہر طرف جانا پانی روک جاتا ہے گھٹر کا معاملہ ایسی طریقے سے ہے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آلہ حکم سڑک پر سیوریچ کے نظام کی ابتر صورتحال اور علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ کاروباری برادری کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے اقدامات کریں تاکہ علاقہ مسائل اس تان سے یوسی مجید کالونی میں دوبارہ تبدیل ہو سکے کراچی کے علاقے سمنباد بلوک سطرہ کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی گھٹر ابل پڑے جس نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے بلدیہ وستی کا علاقہ سمنباد بی ایس تری بلوک سطرہ میں برساتی پانی اور سیوریچ سے شدید متاثر ہے جس نے اس روٹ پر دکانداروں کا کاروبار بھی سیوریچ کے پانی کی وجہ سے شدید متاثر کر دیا ہے جبکہ بلڈنگ سے نکلنے والے رہائشی عذیت میں مبتلا ہیں گھٹر ابلنے سے گندہ پانی مسلسل نکل رہا ہے جس سے صاف کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے حکمران ووٹ کے لیے عوام کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور اب عوام صفائی سترائی کے لیے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے تین مہینے سے پانی کھڑا ہوا ہے یہ اور آگے جائیں گے وہاں پر بھی بہت سارا پانی ہے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے اتنا پانی ڈوبا بھی ہے کہ کیا کاروبار کریں گے یہاں کے لوگ ہر وقت پانی ڈوبا رہتا ہے یہ سب کچھ لیکن یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بھائی ابھی مزید باری شوکہ ہو رہا ہے اس پہ بھی کوئی نہیں سننے والا ہماری اپیل ہے یہ پی ٹی آئی ایمکیو ایم یہ جتنے لوگوں نے لڑنا ہے نا پی پی سب لڑ لیں آپ اس میں لڑ دیں لیکن یہاں کا کام کرا دیں یہ کناچی ہب ہے اتنا ٹیکس دیتا ہے کون کرے گا اس کو یار ووٹ لینے آتے ہیں ووٹ لینے کے بعد چلے جاتے ہیں کون کرے گا سمان بھائی آپ لوگ پلیز بھائی میں تو صرف اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی بہت بہت حالت کر دی گئی ہے یہ بارشوں کے بعد تو آسانی ہوتی ہیں سڑکے معاملات سب کھلے ہو جاتے ہیں یہاں پہ تو اور مسیبت آگئی ہم لوگوں کے سر پہ دو دفعہ میری گاڑی خود گٹر میں جا چکی ہے ٹھیک ہے اس قدر کا گندہ پانی ہے یہاں سے گٹروں سے نکال کے باہر رکھ دیا گیا گند پھر برسات ہوئی پھر یہاں پہ برسات کے ساتھ وہ گند سارا بہ گیا تافون اٹھ رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں مکھے ہیں اس قدر کی ہو رہی ہیں عوام بہت تنگ آ چکی ہے یاری اس حکومت نے کیا کیا ہے ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے عوام اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا عوام کا مزید کہنا تھا کہ سیورج کا پانی اور اوپر سے روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس سے آئے روز حادثات کی وجہ بن رہی ہے بھائی جان یہ کام متاثر ہو رہا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے لوگ آنے جانے والے بہت پریشانی ہو رہی ہے لوگ گر رہے ہیں موٹ سائیکلوں پہ جا رہے ہیں صبح شام بہت مشکل ہو گئی ہے کام کرنا تین چار مہینے ہو گئے بڑی مشکل ہو گئی ہے کام کرنا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا سب دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں بس کرا کوئی نہیں رہا سب آ رہے جا رہے ہیں یہاں سے بچارے جمع دار بھی آ رہے ہیں وہ لائنیں کھول لیں لیکن کام ہوئی نہیں رہا بلدیاتی نمائندے اور وارٹرن سیورج بورڈ حکام دونوں ہی عوام کے مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہے ہیں کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ شارک شاہ میٹرو ون نیوز کراچی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں بلدیہ شرقی کے وارٹ پندرہ کا نقشہ سیورج کے گندے پانی نے بدل کر رکھ دیا سیورج کے گندے پانی کے باعث مچھروں اور مکھیوں کی بہتات ہو گئی بچوں اور بزرگوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے علاقہ مکین سیورج کے ابتر نظام کے باعث شدید کوفت اور عذیت میں مبتلا ہو گئے بلدیہ شرقی کا وارٹ پندرہ سیورج کے مسائل کا گڑ بن گیا گندگی کچھرے اور تافون کے باعث مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی سیورج کے پانی کے باعث مچھروں اور مکھیوں کی بہتات سے بچوں اور بزرگوں میں وبائی امراض پھوٹنے لگے بلدیہ شرقی کے وارٹ پندرہ میں صفائی ستھرائی کا انتظام نہ ہونے کے باعث پھیلنے والی بیماریوں کے سبب مریضوں کی تعداد ڈاکٹرز کی استعداد سے زیادہ ہو گئی ہے مگر علاقے کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیہ شرقی کے وارٹ پندرہ کے مسائل جلد سے جلد حل کرائے جائیں مواتین گزر سکتی ہے بچے پورا کاروبار خلاب ہوا ہوا ہے آپ دیکھیں گلی بالکل ویران پڑی کوئی نہیں آرہا ہے حتیٰ کہ ہم یہاں سے نماز کے لیے نگلتے ہیں ہمارے پورے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں بڑی مشکل ہے نماز کے لیے نہیں نگل سکتے ہیں ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا ہے کمپلینیں بھی کی ہیں یہاں لوگوں سے بات کی ہے دیکھیں کب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن یہ ساری لائنیں چھوک ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس گلی کے سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے یہاں پورا بازار لگتا ہے اب کوئی بھی نہیں ہے یہ ایک ہفتے سے تو اوپر ہو گیا ہے یہ بچے یہاں سے جا نہیں سکتے گھر والے گھر سے نہیں اتر سکتے پریشان آل ہوئے ہیں آپ اپنے آت سے دیکھ لو ساری خرابی ہوئی ہے کاروبار یہ ریڑی وغیرہ یہ تاری دوگاندار پریشان ہوئے ہیں گھر والے پریشان ہوئے ہیں سب سے مین چیز اسکول کے بچے اور نمازی نماز کے لیے نہیں جا سکتے کپڑے گندے ہوتے موٹوزائیگل والے جاتے ہیں برابر والوں پر پانی گرتا ہے ہر آدمی پریشان ہوا ہوئے اس سے کوئی نہیں عملہ آکے دیکھتے سارے ساروں کو کوئی نہ سنی کی ہوئی ہے شکایتیں کرتے ہیں مگر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے علاقہ مکینوں نے شکوا کیا کہ ہر حکومت عوام کو صرف سبزباغ دکھاتی ہے مگر عملا کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے تبدیلی کا خواب دکھا کر ووٹ لینے والے بھی شہر کے مسائل کو بھول گئے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اب مسائل کوئی خلائی مخلوق ہی حل کر سکتی ہے یہاں کے نمائندوں کے بس کی بات تو یہ لگتی نہیں ہے کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ میں طلبہ و طالبات بھی سیوریچ کے مسائل سے دوچار ہو گئے مستقبل کے مہماروں کو اسکول آنے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے گارڈن ویسٹ کا علاقہ سیوریچ کے مسائل کی وجہ سے شہریوں کے لئے عذیت بن گیا سیوریچ سے علاقہ مکینوں کو آنے جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں جبکہ گندگی کے ڈھے سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے کا بھی خشا ہے جگہ جگہ جمعہ گندے پانی سے طلبہ و طالبات بھی متاثر ہیں کہتے ہیں اسکول کے اطراف گندگی کے ڈھے اور سیوریچ کے پانی سے علاقہ تافن زدہ ہو رہا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت پر مام اور اسازہ بھی بلدیات کی مسائل سے پریشان ہیں کہتے ہیں متعلقہ ادارہ سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں نباہیں تو خصوصی مہم شروع کرنے کی ضرورتی نہ پیش آئے یہ گارڈن کا ایریا ہے گارڈن ویس سائیڈ ہے اور یہاں بہت پرابلم ہو رہی ہے بچوں کو ایون یہاں تک کہ بچے اس میں گر چکے ہیں پیرنٹس جب بچوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں گارڈیاں ایسے جاتی ہیں سب پانی کیچڑ اڑتا ہوا ان کے اوپر آتا ہے ہم لوگ خود بھی پریشان ہیں اتنی گندگی ہے سکول کے آگے بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی نہیں ہے اس کو کوئی کلیر کرے نوبڈیز دیر ٹو لک آفٹر دا ایریا ہم سب پریشان ہیں سکول پریشان ہے چھوٹے چھوٹے بچے نرسری کے دو تین بچے تک اس کے اندر گڑ چکے ہیں بٹ نوبڈیز دیر ٹو لک آفٹر نہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا کون آتا ہی نہیں کوئی کسی کو بھی کمپلین کر دیں کوئی آتا ہی نہیں ہے پانی سیوریش کا پانی ہے تو بچوں کے لئے بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو کلوس کر کے بھی آنا مشکل ہے پیر پسل جاتا ہے چیٹیں اڑتے ہیں اس کا کچھ کرنا چاہیے یہاں پر صفائی ہو جائے سارا خیال رکھیں در کوئی بھی نہیں آتا کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کتی گندگی ہے یہ کافی ٹائم ہو گیا یہ گندگی یہاں رہتی ہے ہم مسلمان ہیں کیسے مسلم ہیں کہ ہمیں پاکی نہ پاکی کا خیال رکھنا ہوتا ہے یہاں سے جانا ہوتا ہے کپڑے سارے خراب ہو جاتے ہیں چیٹیں آ جاتی ہیں بائیک پر بھی سفر کر رہے ہیں تو کپڑے ہیں بچوں کے یونی فارم ہیں شوز ہیں وہ سب گندے ہو جاتے ہیں گارڈن ویسٹ میں سیوریج کا مسائل گھمبیر صورت اختیار کر گئے ہیں جسے علاقہ مقین شدید پریشانیوں کا شکار ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کرے تاکہ عوام کی زندگی میں سکون آسکے نیوز بلدن سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز